ہائے گائز ویلکم تو مائنی ٹیوب چینل فیزکس و ایم ایج آج کی لیکچر میں ہم اپلیکیشن آف الیکٹرو سٹیٹک کو پڑھیں گے گائز ٹھیک ہے تو ایک ایمپورٹنٹ اپلیکیشن آف الیکٹرو سٹیٹک وہ ہمارے پاس ہے فوٹو کاپیئر مشین یعنی کہ جب ہم فوٹو سٹیٹ والی کی شاپ پہ جاتے ہیں اور اسے اپنا ڈاکومنٹس دیتے ہیں کہ بھائی اس کی فوٹو کاپی نکالو تو اس مشین کے اندر آج کی ہماری فیزکس چھپی ہوئی ہے اس فیزکس کو جاننے کی کوشش کریں گے تو لیٹس سٹارٹ کرتے ہیں یہ ہمارے پاس فوٹو کاپیئر مشین کے پارٹس ہیں یہ میں نے الگ الگ کر کے اس در ڈرائی کیا ہوں گے اس چکے ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ پارٹس کون سے ہیں اور ان کا کام کس طرح یہ کام کس طرح کرتے ہیں اور اس کام کے اندر ہمارا فیزکس کا جبا ہوا ہے آج کے ٹاپک میں میں یہ بات دیکھنی ہے کہ اس فوٹو کاپیئر مشین کی اندر فیزکس کام پر کام کر رہے گا اور سپیشلی فیزکس انٹرمز آف چارج تو سب سے پہلے فوٹو کاپیئر مشین کی پارٹس کو دیکھیں گے کہ اس میں کون کون سے پارٹ ہوتے ہیں فرس نمبر پہ یہاں پر میں نے لکا ہے لیم تو فوٹو کاپیئر مشین کے اندر ایک لیم لگا ہوا ہوتا ہے یہاں سے میں نے شو کیا ہے یہ اور یہ لیم کو ریپریزن کر رہے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا گائز کہ اس کے جب اندر ہم ڈاکومنٹس کو رکھتے ہیں اور اوپر سے وہ ڈکھن بن کرتے ہیں تو اندر ایک لائٹ ہوتی ہے وہ اس طرح موو کرتی ہے موو ایبل لائٹ ہوتی ہے تو اس لائٹ کو میں نے ان ٹرمز آف چارج یہاں پر کیا کیا ہوا ہے ریپریزن کیا ہوا گائز اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ اپنے ڈاکومنٹس جو ہم نے دیا ہے اس پر لائٹ فاعل کروانا تو ایک پارٹ فوٹو کا پیئر کا ہوتا ہے لائٹ فاعل کرواتا ہے ایک پارٹ ہوتا ہے لینز یہ لینز ادھر لگا ہوا ہوتا ہے یہ جو ہمارے پاس لائٹ لگی ہوتی ہے اس کے نیچے لینز لگا ہوا ہوتا ہے تو جب لائٹ ادھر سے آتی ہے اوپر ڈاکومنٹس کے ساتھ انسیڈنٹ ہوتی ہے تو یہاں سے وہ لائٹ پھر ریفلیکٹ ہوتا ہے یہ نیچے لینز پہ لگتا ہے اور لینز اس کو پھر کیا کرتا ہے اس طرح ڈائیورچ کر دیتا ہے کس طرح ڈائیورچ کرتا ہے اس پر بات کرتے ہیں بھی یعنی کہ اس فوٹو کاپیر مشین کا دوسرا پارٹ ہے لینز تیسرا پارٹ اور اس کا مین پارٹ جہاں پر آج کا ہمارا فیزکس چپا ہوا ہے وہ ہے المینیم ڈرم یہ ڈرم میں نے ادھر درا کیا ہوا ہے یہ المینیم جو ڈرم ہوتا ہے آپ کو پتا ہے المونیم جو ہے یہ ایک گوٹ کنڈکٹر ہے کیا ہے تو المونیم از اے کنڈکٹر یہاں پر بھیہویئر کرتا ہے اور اس ڈرم کی اوپر ہم نے ایک مٹیریل کی کوٹنگ کی ہوتی ہے گئیز اس مٹیریل کو ہم کہتے ہیں سلینیم سلینیم کی ایک پراپٹی ہے گئیز یہ فوٹو کنڈکٹر ہوتا ہے یعنی کہ جب اس کی اوپر لائٹ پڑتی ہے تو یہ ایزا کنڈکٹر بھیہویئر کرتا ہے اور جب اس کی اوپر لائٹ نہیں پڑتی تو یہ ایزا انسولیٹر بیہیویر کرتا ہے یعنی کہ اندیرے میں یہ انسولیٹر ہوتا ہے اور روشنی میں یہ کنڈکٹر ہوتا ہے اچھا فیفت نمبر پر یہاں پر یہ میں نے شکیا ہے یہ جو ایک بکس آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ریڈ والا یہ والا گئیس ٹھیک ہے یہ پورا کپورا یہ بکس ہے اس کے اندر ایک پاورڈر لگا ہوا ہوتا ہے ایک پاورڈر پڑا ہوا ہوتا ہے اس پاورڈر کو ہم کہتے ہیں ٹانر اس ٹانر پاورڈر کی ایک خاصیت ہوتی ہے کہ اس کو ہم نیگٹیو چارج دیتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ نیگٹیو چارج ہوا ہوتا ہے یہ پاورڈر اتنا یاد رکھتا ہے اور لاس پارٹ آف دا فوٹو کپیر مشین ہیٹر کیا کام کرتا ہے ہیٹ کرنے والا کام کرتا ہے تو اب آئیں دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں اپنے ان خاصیتوں کے ساتھ ان پروپرٹیز کے ساتھ کس طرح اپنے اپنے کام سر انجام دیتے ہیں فوٹو کپیر مشین کے اندر تو سب سے پہلے ہم وہ پیج رکھتے ہیں جس کی اوپر ہم نے جس کی ہم نے فوٹو کپی نکال لی ہے ٹھیک ہے اور لیٹس سپوز اس پیج کی اوپر لکھا ہوا ہے اے ٹھیک ہے اس کو ہم نے رکھا اور یہاں سے ہم نے لائٹ فال کروایا ٹھیک ہے اور یہاں سے مشین کے اندر ہم نے بلینگ پیپر کو انسرٹ کیا اور وہ یہ والا ہے یہ ہمارا کیا ہے یہ ہمارا بلینگ پیپر ہے یعنی کی اس کی اوپر ہم فوٹو کپی کو لانا چاہتے ہیں اس ڈاکومنٹ کی یہاں پر ہم پیج کو انسرٹ کریں گے اندر کریں گے تو یہ رولر یہاں پر لگے ہوئے ہیں یہ اس طرح گھومیں گے پیج کو اندر کی طرف کھینچیں گے یہ جو تھیر کا نشان آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ پیج اندر کی طرف جا رہا ہے یہاں سے ہم نے لیم سے اس ڈاکومنٹ کی اوپر لائٹ کو فال کروایا ٹھیک ہے اب یہ جو ہمارا ڈاکومنٹ ہوتا ہے گئیس ٹھیک ہے یہ ڈاکومنٹ اس کے دو پورشن ہوتے ہیں کون کون سے پورشن ایک وہ پورشن ہوتا ہے جہاں پر لیٹرز لکے ہوئے ہیں یعنی کی اے بی اور سی ڈی ٹھیک ہے اچھا اکثر آپ نے دیکھا ہوگا گئیس کہ اس ڈاکومنٹ کی فوٹو کپی بلکل صاف ستری آتی ہے اور بلو اور ریڈ اور گرین مالی اتنی صاف نہیں آتی اس کی بھی ایک وجہ ہے اچھا تو اس پیپر کی دو پورشن ہوتا ہے ایک وائٹ والا پورشن اور ایک بلک والا پورشن جب لائٹ اس کی اوپر ہم فال کرواتے ہیں تو لائٹ ان وائٹ والے ریجن سے یہ جو وائٹ ریجن ہے ٹھیک ہے جو خالی ریجن ہے اس اے کے اندر یہ جو خالی ریجن ہے بی کے اندر ڈی کے اندر خالی ان سب ریجن سے ہے لائٹ کیا ہو جاتا ہے ریفلیکٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور بلیک تو بلیک اس لیے ہے کہ یہ لائٹ کو ریفلیکٹ نہیں کرتا یعنی کہ وہ لیٹر جہاں پر لکھے ہوئے ہیں ان جگہوں سے لائٹ ریفلیکٹ نہیں ہوتا یعنی کہ یہاں سے ہم نے لائٹ کو فعل کروایا لائٹ جا کے ڈاکومنٹس پر لگ گیا اور صرف ان جگہوں سے ریفلیکٹ ہو گیا جہاں سے ہاں یہ خالی تا پیج یعنی کہ جہاں پر لیٹرز وغیرہ کچھ نہیں تھے وہ ریفلیکٹڈ لائٹ یہاں سے میں نے ریڈ ڈارٹ سے شو کیا ہے وہ ریفلیکٹ ہو جاتے ہیں اور اس لینس کی اوپر لگ جاتے ہیں یہ لینس کیا کرتا ہے اچھا اس کے ساتھ ساتھ جب ہم اس پیچ کو اندر کر لیں گے ٹھیک ہے انسٹ کر لیں گے مشین کے اندر ٹھیک ہے اور یہاں سے لائٹ فال ہو گیا تو اسی کے ساتھ جب مشین سٹارٹ ہو گیا تو اس ڈرم کی اوپر پازٹیو چارش آ جاتا ہے اس کو ہم جس طریقے سے چارش کرتے ہیں اس طریقے کو کہتے ہیں سٹیٹک الیکٹسیٹی کیا کہتے ہیں guys سٹیٹک الیکٹریا سٹیٹی اور جس کے لئے ہم ایک سپیشل وائر یوز کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں کورونا وائر کورونا وائر ٹھیک ہے اس پر بات نہیں کرتے ہیں کہ الیکٹسیٹی صرف اس مشین کا کام سمجھتے ہیں یہی آج کا ہمارا ٹاپک ہے تو لائٹ آ گیا لینس کی اوپر لینس اس کو ڈائی وارچ کرتا ہے پورے ڈرم کی اوپر ٹھیک ہے تو جہاں جہاں سے لائٹ ریفلیکٹ ہو گیا تھا اسی حساب سے اس لینس سے ہوتے ہوئے ڈرم کی اوپر وہ لائٹ کیا ہو جاتا ہے پڑ جاتا ہے ٹھیک ہے گئیس جب لائٹ پڑ جاتا ہے تو یہاں سیلینیم لگا ہوا ہے پوٹو کنڈکٹر ہے ٹھیک ہے تو جہاں پر لائٹ پڑ جاتا ہے وہ ریجن جو ہوتا ہے اچھا گئیس تو ڈرم کی اوپر جہاں پر چارج ہے اور لائٹ پڑ جاتا ہے تو وہاں سے چارج کیا ہو جاتا ہے گئیس ہاں نیوٹرلائز ہو جاتا ہے کس طرح نیوٹرلائز ہو جاتا ہے دیکھیں یہاں پر پوزیٹیو چارج ہے نا پوزیٹیو چارج کا مطلب یہ ہوتا ہے الیکٹرون کی ڈیفیشنسی یعنی کہ جہاں پر لائٹ پڑ جاتا ہے اور پوزٹیو چارج ہو تو سیلینیم پھر کیا بن جاتا ہے کنڈکٹر ہو جاتا ہے گئیس ٹھیک ہے اور نیچے المونیم سے الیکٹرون آ جاتا ہے اس پلس چارج کے ساتھ مل جاتا ہے اور ہمیں کہہ دیتا ہے نیوٹرلائز وہ جگہ نیوٹرلائز ہو جاتی ہے یعنی کہ وہاں پر چارج اب نہیں رہتا صرف ان جگہوں پر چارج رہ جاتا ہے اور اسی شکل میں رہ جاتا ہے جن جگہوں سے لائٹ ریفلیکٹ نہیں ہوئی اب کن جگہوں سے لائٹ ریفلیکٹ نہیں ہوئی جہاں پر الفابیٹس لکھے ہوئے ہیں جہاں پر لیٹرز لکھے ہوئے ہیں تو اس ڈرم کی اوپر چارج سے لکھا ہوا وہ لیٹر ہمیں مل جاتا ہے گئیس ٹھیک ہے بس یہ پورشن سمجھنا تھا باقی کا کام ہو گیا اب یہ ٹرم جو ہے یہ جو ڈرم ہے یہ اس طرح گومتا ہے گئیس ٹھیک ہے یہ اس طرح گومتا ہے ٹھیک ہے اور اور یہ جب گومتا ہے تو نیچے سے یہ پیپر پہنچ چکا ہوتا ہے گئیس ٹھیک ہے اس طرح یہ اس طرح گومتا ہے نیچے سے پیپر کیا ہو جاتا ہے پہنچ جاتا ہے تو یہ ڈرم اچھا جب یہ پیپر کی اوپر اس طرح آنے سے پہلے یہ ڈرم جو ہے اس کی اوپر یہاں پر چارج کی شکل میں الفابیٹ لکھے ہوئے چارج سے الفابیٹ لکھے ہوئے ہیں نا گئیس یعنی کہ یہاں پر اب اے اس طرح لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے اب یہ جب اس طرح گومتا ہے تو پیپر پہنچنے سے پہلے یہ پازٹیو چارج پیپر کی اوپر آ جائے اس سے پہلے ہم اس ٹونر کو کیا کرتے ہیں اس پر اس طرح سپرینکل کر دیں گے اس طرح چھڑک دیتے ہیں گئیس ٹھیک ہے تو یہ ٹونر پاورڈر جو ہوتا ہے یہ تو نیگٹیوڈی چارج ہے تو یہ پاورڈر جا کے ڈائرکٹ اس جگہ پر لگ جاتا ہے جہاں پر چارج ہوتا ہے اور چارج کہاں پر ہے جہاں ہاں ڈرم کی اوپر لائٹ نہیں بڑھتی گئیس ٹھیک ہے تو یہ چارج ادھر چلا جاتا ہے اور اس کے ساتھ کیا ہو جاتا ہے اٹیچ ہو جاتا ہے اب ڈرم کی اوپر ہمارے پاس پاورڈر سے لکا ہوا آپ کو الفہ بیٹ میں لے گا گئیس ٹھیک ہے اچھا تو اب یہ ڈرم جو ہے نیچے سے پیپر پہنچ جاتا ہے اب یہ ڈرم اس طرح گھومتا ہے ٹھیک ہے تو وہ جو پاورڈر سے لکا ہوا اے ہے وہ ہمارے اس پیچ کی اوپر آ جاتا ہے گئیس ٹھیک ہے اور اس پیچ کو ہم آگے کی طرف بیچتے ہیں یہ تیر کا نشان اس کیلئے ہے اور یہ یہاں پر ہمارے پاس ہیٹر لگے ہوئے ہیں گئیس کیا لگا ہوا ہے ہیٹر اس ہیٹر کا کام کیا ہوتا ہے ہیٹ کرنا یعنی کی جس پیپر کی اوپر اے لکا ہوا آیا ہے پاورڈر سے وہ ہم یہاں سے گزارتے ہیں یہ اس کو ہیٹ اپ کر دیتا ہے کیا کر دیتا ہے ہیٹ اپ کر دیتا ہے اس کو ملٹ کر دیتا ہے اس پیپر کی اندر وہ کیا ہو جاتا ہے بلکل پختہ ہو جاتا ہے ملٹ ہونے کی وجہ سے وہ کیا ہو جاتا ہے پختہ ہو جاتا ہے اور جب ہمیں پیپر یہاں سے یہ وہ جگہ ہے جہاں سے ہم اپنا ہاں فوٹو سٹیٹ نکالتے ہیں یعنی کہ فوٹو کابی کا جو جس ڈاکومنٹ کے ہم فوٹو کابی نکالنا چاہتے ہیں وہ ہم یہاں سے نکالتے ہیں اور یہاں پر ہمیں اس طرح ایلی کا ہوا مل جاتا ہے تو یہ دیکھیں گائز یہ وہ فوٹیکاپیئر مشین کے اپریٹس ہیں گائز یہاں سے ہم بلینک پیچ کو سینڈ کر رہے ہیں گائز اگر ڈرم لگا ہوا ہے یہ جو ریڈ لائن سے اوپر ہمارے آ رہے ہیں یہ لائٹ ریز ہیں گائز یہ وہاں سے چارج کو نیوٹلائز کرواتے ہیں جہاں پر یہ پڑ جاتا ہے گائز اور یہ اوپر جو آپ کو نظر آ رہا ہے جس میں بلیک بلیک پڑا ہوا ہے گائز یہ ٹانر پاوڈر ہے گائز تو جو ہی یہ ڈرم گھومتا ہے اس کیو پر ہم یہ پاوڈر چڑک دیتے ہیں گائز اب ڈرم گھومنے کے لئے تیار ہیں نیچے پیج پہنچ گیا ہے گائز جب پیج اس ڈرم تک پہنچ جاتا ہے تو اس کیو پر ٹانر سے لگا ہوا پاوڈر آ جاتا ہے اسی فارم میں آ جاتا ہے گائز جس فارم میں ہمارے پاس جو ریدنڈ ڈاکومنٹس ہیں وہاں پر لیٹرز لکھے ہوئے ہیں اسی فارم میں اس پیج پر آ جاتے ہیں گائز اور یہ آگے ہمارے پاس ہیٹر لگا ہوا ہے جب ہیٹر سے ہم اس کو گزارتے ہیں تو ملٹ ہو جاتے ہیں اور ہماری فوٹوکاپی ہمیں مل جاتے ہیں گائز تو اس طرح ہمارا فوٹوکاپی اور مشین کام کرتا ہیں اور یہاں پر ہمارے جو مین ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ سٹیٹک چارج کا کردار کیا ہے وہ کس طرح سے کام کرتا ہے یعنی کہ اپلیکیشن آف الیکٹرو سٹیٹک ہے نا تو الیمونیم کی اوپر پہلے سے پوزٹیو چارج الیمونیم ڈرم کی اوپر سلینیم سے کوٹڈ اس کی اوپر ہمارے پاس کیا تھا پوزٹیو چارج تھا گائز لائٹ جہاں پر پڑ گیا ہمارے سے چارج نیوٹرلائز ہو گیا گائز اور اب چارج ادھر رکا ہوا ہے اس رکے ہوئے چارج کو ہم کس طرح اپنے لئے یوز کریں تو کس طرح سے یوز کرتے ہیں ہم فوٹو کاپئر مشین میں آپ نے دیکھ لیا اور یہی ہیں ہمارے پاس الیکٹرو سٹیٹک کی اپلیکیشن اور آنے والے لیکچر میں ہم دوسری اس کے اپلیکیشن دیکھیں گے گائز ٹھیک ہے تو یہ تھا ہمارا آج کا اپلیکیشن آف الیکٹرو سٹیٹک فوٹو کاپئر مشین کے نام سے کیا اس کا کام ہوتا ہے کس طرح یہ کام کرتا ہے یہ ڈرم کا کردار ٹونر پاورڈر کا کردار اور ہیٹ کا کردار اور یہاں سے لائٹ کی ریفلیکشن کا کردار یہ فیزکس کے اہم پارٹس دیکھیں اسٹک ہیں جو کہ اس مشین کے اندر چھپے ہوئے تھے تو امید کرتا ہوں کہ یہ الیکٹرو کو پسند آیا ہوگا اس کو لائک کریں شیئر کریں اور اپنے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ